ہیلو تو گائز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں بتا رہا ہوں دنیا میں دس سب سے بڑے سامپو کے بارے میں برمینگم نیوز ڈیسک سامپو کا شما دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں ہوتا ہے دنیا میں چھوٹے بڑے سامپو کی تقریباً تین ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پورا حیرن نکل جاتے ہیں ان تین ہزار سامپو میں سے آج میں دس سامپو پر بات کرنے جا رہا ہوں جن میں پہلے نمبر پر کارپٹ پائی تھن ہے اس سامپ کی لمبا ہی چھے سے تیرہ فٹ تک ہوتی ہے اور وزن تقریباً پندرہ کلو تک ہوتا ہے ان سامپو میں مادہ نر سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور برز الائکوں میں مادہ نر سے چار گناہ بھاری بھی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر کولمبیا کا سرک دمالا بوہ اس قسم میں مادہ تقریباً سات سے دس فٹ لمبی ہوتی ہے جبکہ نر کی لمبائی چھے سے آٹھ فٹ ہوتی ہے چیڑیا گروہ میں ان سامپو کی مادہ کی لمبائی بارہ سے چودہ فٹ تک بھی دیکھی گئی ہے بش ماسٹر وائپر یہ زہریلیں سامپو میں سے ایک بڑا سامپ ہے اس کی لمبائی تیرہ فٹ تک ہوتی ہے اور یہ ایمازون کے جنگلوں سے لے کر کوسٹاری کا تک پایا جاتا ہے ان کے جسم پر ایکس یا ہیرے جیسے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں کنگ کوبرا اس کی لمبائی اٹھارہ سے انیس فٹ تک ہوتی ہے اور یوں یہ زہریلیں سامپو میں سب سے لمبا سامپ ہے یہ بھارت انڈونیشیا اور فلپائن کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ خوفناک سامپ زیادہ تر دوسرے سامپو کو بھی کھا جاتا ہے اسکرب پائیتھن یہ آسٹریلیا کا سب سے بڑا گیر زہریلہ سامپ ہے اس کی لمبائی اٹھائیس فٹ تک پہنچ جاتی ہے افیری کی راک پائیتھن یہ سامپ تقریباً پچیس فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور اس کا شماع طاقت و اترین سامپوں میں ہوتا ہے یہ ہیرن جیسے بڑے جانوروں کا شکار بھی کھاتا ہے برمی پائیتھن اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی بیس فٹ ریکارڈ کی گئی ہے یہ سامپ اپنے جسم کا دوجہ حرارت بڑھا کر اپنے انڈوں کو سینٹے ہیں ریٹی کولینٹ پائیتھن جنوب مشرقی ایشیا میں پائے جانے والے اس سامپ کی لمبائی بیتیس فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑا سامپ ہے سبز اینکونڈا یہ دنیا کا دوسرا بڑا سامپ ہے جنوبی امریکہ کی دلدلی الوئیکوں میں رہتا ہے اس کی لمبائی تو اٹھائیس فٹ تک ہو سکتی ہے مگر اس کا وزن پانچ سو پچاس پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے آخری اور لاسٹ سامپ ٹیٹا نوبا یہ سامپ اب دنیا سے گائب ہو چکے ہیں مر چکے ہیں لیکن سائنسطانوں کا کہنا ہے کہ جب یہ میسیکو کے جنگلات میں پائے جاتا تھا تو اس کی لمبائی بیالیس فٹ تک ہو سکتی تھی یعنی یہ سامپ ایک عام بس اتنا لمبا تھا اور اس کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ تھا دیگو ٹیٹا نوبی کرتی گوہ پن ، ٹیٹا عن طور